ساتھیو نمسکار میں ایس ایس پونیا ساتھیو بانی یوٹیوب پورٹل پر آپ سبھی ساتھیو کو سواغت کرتا ہوں ساتھیو آج کا ہمارا ویڈیو بہت ہی مہتپونڈ امروچک بسے پر ہے یدی آپ ویڈیو کو انتک دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت ہی مہتپونڈ بننے نینے تتھیوں کی جانکاری ہونے والی ہے تو ساتھیو ویڈیو انتک عوض سے دیکھیں ساتھیو آج کے ہمارے ویڈیو کو ٹاپک ہے آدھیکالین جین ساہت دوستو ہنڈی ساہت تے بیسے کی لگ بگ پرتیک پریچھا میں اس بیسے سے پرسن بنتا ہی ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج ہم نے اپنے ویڈیو میں آدھیکالین جین ساہت تے بیسے کو سمیٹھنا کا پریاس کیا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو آدھیکالین جین ساہت جین سادھو نے اپنے مد کا پرسار ہنڈی کبیتہ کے مادیاں سے پسچمی چھیتر میں کیا تھا جین کبیوں دورہ لکھے گئے گرانت راس کعب پرمپرا کے انترکت آتے ہیں ان گرانتوں میں جین دھرم سے جڑے بیقتیوں کو ہی چرط نائک کے روپ میں پرستط کیا گیا ہے سربادک چرط کعب جین ساہت میں ہی اچھے گئے ان گرانتوں میں کبیوں کا مولد دیس سے دھرم تت کا نروپن کرنا ہے دھرم پرچار کے ساتھ ان گرانتوں میں نیتی نروپن بھی ملتا ہے دوسری مہتپون بات ہے کہ راس گرانتوں کے پرمک کتھانک سروت جین پران ہیں ان راس گرانتوں میں جین تیر تھنکروں کے جیون چرط تثہ بیشنا وفتاروں کی کتھائیں جین آدرسوں کے آبرڑ میں پدھ ودھ کی گئی ہیں راسو گرانتوں کی طرح ان گرانتوں میں بھی چھنڈوں کی بیویتہ دکھائی پڑتی ہے ان گرانتوں کی بحثہ افرنس ہے جین ساہتی مکتک ایوام پرون دونوں کا بیروپ میں ملتے ہیں ادھکتر جین ساہتی کا بکاس مدد دیس کے پسچی موطر میں ہوا جنیدت سوری دوارہ رچت اوبدیس رسائن راس افرنس بحثہ کا پرثم راس گرانت ہے وہیں ہندی کا پرثم احتیاسک راس گرانت پنچ پانڈو رچت راس ہے ڈاکٹر گنپتی چندگپت نے سالی بدر سوری کو ہندی کا پرثم کبھی مانا ہے پرسد جین آچار ہے دیو سین کرت سراب کا چار کو ڈاکٹر ناگین نے ہندی کا پرثم رچت ہندی کا پرثم رچنا مانا ہے اب بات کرتے ہیں جین ساہتی کے پھرمک کبھی اور ان کے گرانتوں کے بارے میں تو سب سے پہلے ہیں دیو سین ان کا گرانت ہے سراب کا چار لگونے چکر اور درسن سات ان کا سمیں ہے 1933 ایسوے دوسرے ہیں سالی بھدر سوری ان کا مہتپون گرانت ہے بھرتیس ور باہو بلی راس یہ کئی بار پر کچھاؤں پوچھا گیا ہے دوسرا ہے بدھی راس اور تیسرا ہے پنچ پانڈو رچت راس ان کا سمیں ہے گیارہ سا چوراسی ایسوے اس کے بعد ہیں بینے چند سوری ان کا گرانت ہے نیمینات چوپائی یا نیمینات چوپائی بھی کہا جاتا ہے اور چوپائی چند میں بارہ ماہ سا کا برانن بینے چند سوری کے لکھے نیمینات چوپائی گرانت میں ہی پایا جاتا ہے سر پر تھم پایا جاتا ہے اس کا سمیں ہے بارہ سو ایسوے دوسرے ہیں آسگو کبھی یہ آسگو ہے آسگو اور ان کا گرانت ہے چندن والا راس اور جیو دیہ راس ان کا سمیں بھی بارہ سو ایسوی ہے پھر ہیں جن دھرم سوری ان کا گرانت ہے اس تھولی بھدر راس سمیں ہے بارہ سو نو ایسوی ہے پھر ہیں بجے سین سوری ان کا گرانت ہے ریبن تگری راس بارہ سو ایسوی ہے اس کے بعد ہیں سمتی گنی ان کا گرانت ہے نیمینات راس اور ان کا سمیں ہے بارہ سو تیرے ایسوی پھر اس کے بعد ہیں ہیم چندر ان کا گرانت ہے کمار پال چرد دیسی نام مالا کوس ہیم چند سبدا نو ساسن پراکرتانو ساسن اور چندو نو ساسن اور ترسسٹی سلاکہ پرس چرد ان کا سمیں بھی بارمی ستابدی ہے اس کے بعد ہیں پرگیا تلک ان کا مہتپونڈ گرانت ہے کچھلی راس کچھلی راس ہے یہ سار مورتی ہیں اگلے ان کا ہے جنی پدم سوری راس پھر ہیں ادیونت ان کا ہے گوتم سوامی راس سوام پروا سوری ان کا ہے کمار پال پرتی رود ان کا سمیں تیرمی ستابدی ہے پھر ہیں میرد تنگ ان کا ہے پرسید گرانت پرون چنتا مڑی تیرمی ستابدی ان کا سمیں ہے پھر ہے کن کامر منی ان کا پرسید گرانت ہے کرکند چرد اس کے بعد اس کے علاوہ اور بھی ہیں کبھی ہیں جیسے امدیب سوری ہیں سنگ پتی سمرہ راز راج سیکر سوری ہیں نیمینات فاگ ہری بھدر سوری ہیں ان کا ہے للت بسترہ دھورتا کھان جسر چریو سمبود پرکران اور ریمی راہ چریو اور ہیں کبھی نائن آدی ان کا ہے سدنسن چریو اور ایک اور ہیں چندر منی ان کا ہے پرانڈ سار ایک ہیں اوہے دیب سوری ان کا گرانت ہے جائی تیوان اب بات کرتے ہیں آدھی کالین جین ساہیت تسمندی پر مکتکتیوں پر تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں گڑپندی چندگپ نے سالی بدر سوری دوار ارچت گرانت بھرتیسور بہولی راز کو ہندی کا پرثم راز کابے مانا ہے یہی مت سر ماننے بھی ہے یعنی سالی بدر سوری کو گھنپتی چندگپ نے ہندی کا پرثم راز کابے مانا ہے اور یہی مت سر ماننے بھی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں مونی جن بجینے بھی سالی بدر سوری دوار رچت گرانت بھرتیسور بہولی راز کو راز پرمپرا کا پرثم گرانت مانا ہے اس کے بعد دیو سین کی سرابکا چار کو ہندی کا پرثم گرانت مانا جاتا ہے یعنی دیو سین کا جو سرابکا چار ہے اسے ہندی کا پرثم گرانت مانا جاتا ہے پھر ہیں بینے چند سوری قر cad نہیمینہ چوپائی گرانت سے پرثم بار ابھی ہم نے keeps ہے پہلی بار یعنی پرثم بار بارے ماسا کا بنن چوپائی چھن میں ملتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہندی سہائتے میں پرثم بارے ماسا کو بنن ہندی سہائتے میں پرثم بارے ماسا کا بنن بیسل دیو راسوں میں ملتا ہے اور بینے چند سوری قر cad نیمینا چائپائی چوپائی گرن سے پرثم بارہ ماسہ کا بڑھنا چوپائی چھن میں چوپائی چھن میں پہلی بار ملتا ہے نیمینا چائپائی سے اور ہندی سائت میں پرثم بار ملتا ہے ویسل دیو راسوں سے یہ دو تتھیں ہیں دونوں کو دھیان رکھئے اس کے بعد اگلا ہے چرد آچار راس فاغو آدھی سیلیوں میں جین سائت رچا گیا لیکن سب سے لوگ پر یہ کاب بسیلی راس ہی رہی ساتما ہے ہجاری پرسات دیویدی کا کتھن ہے اگر ان کی یعنی جینوں کی رچناوں کے اوپر سے جین بسیلی ہٹا دیا جائے تو بھئے یوگیوں اور تانترکوں کی رچناوں سے بہت بھن نہیں لگیں گی یہ ہجاری پرسات دیویدی کا پرسد کتھن ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جین کبھیوں نے کرسن کتھا کو ہریون سپران کہا ہے نمہ تتھ ہے جین پرمپرہ کے پرثم کبھی سویم بھو تھے اس کے بعد ہیں جویند اور رام سنگھ سدھوں کی طرح سہج پر جور دینے والے پرثم پرمک جین کبھی ہیں اب بات کرتے ہیں دیو سین پر گرنت کے روپ میں ہندی کی پرثم ساہتک رچنا سرابکا چار ہے دیو سین کی سرابکا چار کی رچنا دوہ چھنے میں ہوئی ہے تیسرا ہے ان کا دربے سو بھا پرکاس افران بھا سام رچا ہوا گرنت ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں سالی بھدر سوری سالی بھدر سوری کا پرسد گرنت ہے بھرتیسور بہوالی راس جو کی دو سو پچاس چھنے میں رچت ایک کھنڈ کاب ہے بھرتیسور بہوالی راس میں بھرتیسور تتھ بہوالی کا چریت ورڈن ہے ان دونوں راجاؤں کی بیرتا یود دادی کے ورڈن کے ساتھ برکتی اور موکش کا بھاپ پرتیپادت کیا گیا ہے بدھی راس گرنت میں تریسٹ چھنڈوں میں چھنڈ ہیں جس کا ورڈے بھی سے دھرم اپدیس ہے پنچ پانڈو رچت راس ہندی کا پرثم ایسے آسک راس گرنت ہے اب بات کرتے ہیں کبھی آسگو کی ان کا گرنت ہے چندنوالا راس جو کی پینتیس چھنڈوں کا کتھاتمک کاب سنگرہ ہے اس گرنت میں چندنوالا کے بھرمچارہ سنیم ستیت اور اتکرس کا چترہ کیا گیا ہے اگلے ہیں جن دھرم سوری اس تھولی بھدر راس کاب میں تین پرمک پاتر ہیں ویسیہ اس تھولی بھدر تتہ ان کے گروہ بھائی مونی اس گرنت میں اس تھولی بھدر کے سنیمت جیون کو چترہ کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں بجے سیند سوری کے بارے میں ریونت گری راس گرنت میں تیر تھنکر نیمینات کی پرتیمہ اور ریونت گری تیر کا بڑنن ہے یہ ایک احتیاسک گیت پردھان راس گرنت ہے جو چار کڑوکوں میں بیبھکت ہے اب بات کرتے ہیں سمتی گنی یا سمتی گنی نیمینات راس 58 چندوں میں رچت گرنت ہے اس میں نیمینات کے چرید کو پرستت کیا گیا ہے نیمینات کے پرسنگ میں ہی کرسن کا بڑنن بھی ہوا ہے اس کے بعد ہیں ہیمچند ہیمچند گجرات کے سولنگ کی راجہ صدرہ جیسنگ کے سمکالین تھے ہیمچند کو کلیکال سربگ بھی کہا جاتا ہے پراکرت بھاسا لکھنے کے کارانین ہے پراکرت کا پاننی کہا جاتا ہے ہیمچند کو پراکرت کا پاننی کہا جاتا ہے یہ ایک تتھ بنا اس کے بعد ہیں ہیمچند سبدانوس آسن پراکرت افرنس کا بیاکران ہے جس کے رچتہ ہیمچند جی ہے اب ہیں سوم پربھا سوری کمار پال پرتیبود گد پد میں سنسکر پراکرت کا بہت جو کی سوم پربھا سوری کا ہے اگلے ہیں میرود تنگ میرود تنگ کی پرسید رچنہ پربند چندہ مڑی گرنت سنسکرٹ گرنت بھوچ پربند کے دھنگ سے لکھا گیا ہے پربند چندہ مڑی گرنت میں بہت سے پرانے راجاؤں کے آکھین سنگریت ہیں پربند چندہ مڑی کے ہی کتھانک کو آدھار بنا کر ہزاری پرساد دویدی نے چارو چندر لے کو پنیاس کی رچنہ کی تھی تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا آدھیکالین جین ساہتے پر پربند چندہ مڑی گرنت